امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو آن لائن ارننگ کی ویڈرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور فانٹس ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلتے ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف لکھنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی ناٹسکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے سو لیس گیٹ سٹارٹڈ تو میں اپنی یہ ویب سیٹ اوپن کار رہا ہوں اس کو آپ نے اکاؤنٹ کیسے آپ نے کریئیٹ کرنے ڈیپوزٹ کیسے کرنے پیکج بائر کرنے کیسے کرنے یہ ساری چیزیں میں آپ نے دیٹیل میں بتاؤ چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا آپ کوئنٹ سکنین ایلیمنٹس پہ بھی مل جائے گا اور اس کے آئی بٹن میں بھی مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنی یہ پارٹ تھری ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اس میں یہ دیکھنے ضروری چیزیں ہیں فارم ہے سیمپل سا اس کو آپ فل کر لیں جو چیزیں یہ پن آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے یہ آپ بار بار اس کو چینج نہیں کر سکتے جیسے آپ ایزی پیسہ کی پن کریئیٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے یہاں پہ پن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا گیٹوے سیلیکٹ کریں آپ کا ایزی پیسہ ہے تو ایزی پیسہ سیلیکٹ کریں جیس کیسے ہے تو جیس کیسے سیلیکٹ کریں میرا ایزی پیسہ ہے تو ایزی پیسہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں 183 میرا ادھر شو ہو رہا ہے جو کہ میں ادھر 183 ہی لکھوں گا اس کے کچھ چارجز بھی ہوں گے کچھ ایک دو روپے یا کچھ ہوں گے چارجز وہ آپ چیک کر لیجئے گا کتنے ہیں یہ 183 کو میں وڈڑا کر رہا ہوں اماؤنٹ آپ نے اتنے لکھنی ہے جتنے آپ نے وڈڑا کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں 183 ہیں 181 ملیں گے مجھے یعنی دو روپے ایک روپے اور کچھ پیسے اس کے چارجز ہیں فنڈ وڈڑا کر اس کو میں اوکے کر دوں گا یہ ریکویسٹ ان کو سینڈ ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں یہ میرا وڈڑا ہو جائے گا میں نے بہت تھوڑی اماؤنٹ یہ دیکھیں آپ ادھر zero ہو گیا ہے یہ سارا zero ہو گیا اب یہ جب ادھر وڈڑا ہو جائے گا تو ادھر آپ کو شو ہو جائے گا کتنا وڈڑا آپ نے کیا ہے اچھا view ads پہ کلک کر کے آپ اپنے add watching کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے بھی view ad complete ہوگا تو آپ نے اس کو confirm earn پہ کلک کر دینا ایک اور چیز میں نے اس میں minimum amount invest کی ہے صرف testing mode میں اس کی testing کرنے کے لئے تو next video میں میں اس میں کچھ تھوڑی بڑی amount اس میں invest کروں گا پھر آپ کو میں اس کی بھی ساری detail دوں گا اس کے کیا حساب ہے سارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میں نے add دیکھا ہے دوسرا add دیکھوں گا جتنی زیادہ amount آپ اس میں invest کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے daily کی earning ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو referral کا commission ملے گا تو آپ کو اس میں میں referral commission کا بھی بتاؤں گا تو مطلب thousand value package میں آپ کے daily کی earning کتنی ہے اور referral کی commission کتنی ہے اب dashboard پہ جائیں گے اب دیکھیں گے یہ چار پہ balance ہے اس میں اب یہ packages ہیں اس کی ساری detail ہے کہ 50,000 اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے daily کی earning زیادہ ہوگی اور referral commission بھی زیادہ ہے یہ five thousand کا ہے یہ ساری tail ہے یہ ساری اس میں tail ہے اس میں next time میں اس میں 50 کے roundabout یا 30 کے roundabout تو لازمی اس میں invest کروں گا انشاءاللہ اگر 10,000 کرتے ہیں تو آپ کی daily earning 165 ہے 3, 35, 20,000 اور 5, 10 daily earning 30,000 اور 900 اس کی 50,000 ویرے پیکیز میں ہے 900 تو اور 2500 اس کی پر referral commission ہے اس کے بعد view ads پر click کر کے میں جتنے ads ہیں ان کو watch کروں گا اچھا یہ میں کچھ دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے 50 روپیز مجھے referral کے ایڈ ہوں میں ہے اور میں اس کا ویڈرہ 469 کر چکا ہوں اور 62 balance ہے میرا اب میں اس 50 کو جو referral balance ہے اس کو میں account balance میں کروں گا وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے پھلے یہ چیک کرنا ہے آپ نے جیسے یہ دیکھیں آپ کہ یہ میرا referral کسی کو میں نے add کیا ہے اس میں اس کی مطلب 1000 ویلا میرا package ہے تو اس میں میرے 50 روپیز اس کی earning ہے ٹھیک ہے اگر ذرا بڑی amount کا package ہوتا تو اس میں آپ کی referral کی زیادہ commission تھے اچھا fund transfer پہ آپ نے click کرنا ہے آپ نے ادھر سے referral balance select کرنا ہے آپ نے referral balance ادھر exchange amount کتنی amount کرنا چاہتے ہیں امتر پر اگر آپ کو 1000 ہے آپ اس میں سے صرف 500 کرنا چاہتے ہیں تو 500 خال میرے 50 ہیں میں 50 کے 50 اس کو exchange کروں گا earning balance میں اس کو transfer کرنا چاہتا ہوں exchange now پہ click کرتا ہوں اب یہ دیکھ لیں یہ 0 ہو جائے گا اور یہ 1 1 2 ہو جائے گا referral balance 0 ہو گیا ہے اور دوسرا 1 1 2 ہو گیا ہے account balance اب اس کو میں withdraw کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا اس میں کچھ اور ایڈ ہو جائے تو میں پھر اس کو کرنا چاہوں تو پھر کر سکتا ہوں it's up to me تو اس ویڈیو کے لئے کے اگر آپ کے mind میں کوئی question ہو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں email پہ پوچھتے ہیں whatsapp پہ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہم آپ کے next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ if you like my work like, comment and share my video ملتے ہیں